بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جمہو کشمیر میں جہاں نرندرہ مودی کی زیر قیادت فستائی بھارتی حکومت نے کشمیریوں پر اپنی پندرہ لاکھ سے زائد فورسز مسلط کر کے خطے کو ایک زندان میں تبدیل کر دیا ہے وہی محصور کشمیریوں کی قبط و غرب کری کا سلسلہ بھی تیز کر دیا گیا ہے ایک محتاط اندازے کے مطابق کابز بھارتی فورسز پانچ اگز دوہزار انیس سے اب تک پندرہ ماہ کے عرصے کے دوران تین سو سے زائد بے گناہ اور نہتے کشمیریوں کو شہید کر چکے ہیں جن میں خواتین بچے اور مومور افراد بھی شامل ہیں کشمیریوں کی قبط و غرب کری کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے سفات بھارتی فورسز نے مقبوضہ کشمیر کے علاقے پانپور میں ایک بائیس سالہ کشمیری نوجوان عابد میر کو شہید کر دیا عابد میر ایک گوالہ تھا جو دن رات محنت مشقت کر کے اپنی والدہ اور بہنوں کی کفالت کرتا تھا عابد کے چچا کا کہنا ہے کہ عابد کو فابس بھارتی فورسز نے شہید کر دیا اور اس کے خاندان کو پیسہارہ کر دیا اصل میں یہ اس نے تعلیم چھوڑ دی تھی گھر میں جب گریبی آئی تھی اس نے دیکھی گریبی تعلیم چھوڑ دی اور دودھ خریدنے لگا وہی دودھ گھر والوں کو بیج رہا تھا دس پیسے کمار رہا تھا دس روپے کمار رہا تھا اس کے بہنیں اور ماں باپ چلا رہا تھا بس یہی ان کا قصور ہے اس وقت جب اس کو فائر آ گیا اس چلسلے میں وہ وہاں تھا باقی اس کا وہاں بھی لینا دیرا اصل ریزیڈنٹس اس کو میجھ ہے مگر فائر لگا لال پور چھت لمبہ ہے عابد کی والدہ جو شدت غم سے نجال ہے کا کہنا ہے کہ کابس بھارتی فورسز نے اس کے بیچے کو جان بوجھ کر قتل کیا اور اس کے ارمانوں کا خون کر دیا آبد کا سفکانہ قتل کوئی انوکھا واقعہ نہیں ہے بلکہ مقبوضہ جمبوں کشمیر میں عام شہریوں کی قطو غارتگری بھارتی فوج کا معمول بن چکا ہے حد تو یہ ہے کہ بستل بھارتی فوجی خواتین اور بچوں کو بھی قتل کر رہے ہیں سرینگر کے علاقے بٹا مالو کی پینتالیس سالہ کاؤسر ریاض نامی خاتون بھی انہتے اور بے گناہ کشمیریوں میں شامل ہے جو بھارتی درندگی کی بھیٹ چڑ گئے بیکری کے شعبے سے وابستہ اس خاتون کو اس وقت گلیوں سے چھلنی کر دیا گیا جب وہ اپنے بیٹے کے ہمراہ اپنی دکان پر جا رہی تھی غم سے نڈھال کاؤسر کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ اسے ٹارگٹ کر کے شہید کیا گیا کشمیریوں کی اس منظرم نسل کشی کا مقصد کشمیری مسلمانوں کو صفائے ہستی سے مچا کر خطے میں ہندووں کو آباد کرنا ہے اس مضموم جنڈے کی تکمیل کے لیے جہاں کشمیریوں کے قتلیام کا سلسلہ تیز کر دیا گیا ہے وہیں کشمیریوں کی زمینوں اور ان کے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے درجلوں خوانین نافذ کیے جا چکے ہیں ستم زریفی یہ ہے کہ ایک طرف بھارت کشمیریوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہا ہے تو دوسری طرف اقمام عالم نے کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے جس کے باعث بھارت کو کشمیریوں پر مزید مظالم ڈھانے کی شہ مل رہی ہے قابض بھارتی فورسز کے ان لرزہ خیز مظالم کے خلاف دنیا بھر میں کشمیری سلا پہ احتجاج ہیں ان کا مطالبہ ہے کہ انسانی حقوق کی بالدستی پر یقین رکھنے ملی اقوام اور افراد کشمیریوں کا کپنے عام رکھوانے اور مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کے لیے آگے آئیں موسیقی موسیقی